ہم آج ہی رجائے دیکھیں چلے جائیں گے چار بچ چکے ہیں آنے کے وقت ہو چکا ہے کسی ایک وشے کے دونوں پہلوں کو آپ تک باریکی سے پہنچانے کا اور میں جبار اور شہتہ آج پھر سے ایک ایسے ہی سمویدن شیل مددے کو لے کر کے آئے ہیں جن سے باستہ حالانکہ نیتاؤں اور بیروکریسی کے بیش کا ہے لیکن سیدھے طور پر اثر اس کا آپ پر پڑھتا ہے بلکل جبار جنتہ جو ہے وہ ان دونوں کے بیچ میں کہیں نہ کہیں پیستی ہے اور دیکھئے ویڈم بنا کیا ہے پرتنیدھی بھی جو چنتی ہے وہ جنتہ چنتی ہے اور بیروکریسی جو ہے وہ کام کرتی ہے وہ جنتہ کے لئے کرتی ہے لیکن ان دونوں کی ایک دوری جو ہے وہ جنتہ سے بن جاتی ہے جو ہماری ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں اور جب بیروکریسی اور پولٹیشنز آپس میں ٹکراتے ہیں تو پھر ظاہر طور پر اس کا خانازہ جنتہ کو بھوگتنا پڑتا ہے اور ایسے میں یہ ٹکراؤں کی استثیح نہ رہے اور جو بیوستہ بنائی گئی اس بیوستہ کا پالن ہو اس میں کہیں نہ کہیں لو پھولز کا فادہ اٹھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے کئی ساری مشکلیں سامنے آتی ہیں اور کئی سارے اگزامپلز ہمارے سامنے ہیں آپ کی کوئی بات سہرواہی کا بھاگ نہیں بنائی یوپی ویدھان سبھا کے شیط کالین کے دوران منگلوار کو اپنی ہی سرکار کے خلاف بیجی پی کے سو سے زیادہ ویدھائک دھرنے پر بیٹھ گئے ان کا ساتھ باقی پارٹیوں کے ویدھائکوں نے بھی دیا در ایسل منگلوار کو ویدھائک نند کشور گوجر اور اپنے اتپیڑن کا ماملہ ویدھان سبھا میں اٹھانا جا رہے تھے لیکن انہیں موقع نہیں دیا گیا جس کی بات یہ بیجی پی کے قریب سو ویدھائکوں سمیت ویپکش کے ویدھائک دھرنے پر بیٹھ گئے گازیباد کے لونے سے ویدھائک نند کشور گوجر کا آروپ تھا کہ نوکر شاہ ان کی بات نہیں سنتے ہیں جب کچھ کہا جاتا ہے وہ ان کے خلاف کیس کر دیتے ہیں مقبندری جی زیرو ٹولریس کرپسن پر سارا صدر ہی مانتا ہے کہ ان کی امانداری کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کے باوجود اگر یہ نا کے نیجے بیٹھ کے ہماری ندیم ہے ہم ایک پیسہ نہیں لیتے اگر کوئی کہہ دے ٹھیک دا آج یا کوئی کہہ دے تو ہم آج ہی رجائے دے کے چلے جائیں گے اس بات کو بھی غلط مانا جاتا ہے بائیس پرسنٹ اٹھارے پرسنٹ سے بائیس پرسنٹ کو ہماری ندیمہ کمیسل لیے جاتا ہے ہم نے کہا تو جب ہم اس بات پر ناراج ہوئے اس لیے ہمارے خلاف یہ تمام نیچے سے ریپورٹ ادھیگاری بھیجتے ہیں میں نے ایویڈنس دیکھ کر کے درجنوں دروگاؤں کو سی او کانو کو پٹواری رشوت لیتے ہیں مجھے مجھے دکھ ہوا ہے جو قرآنی پرمپرہ چلی آ رہی ہے جو بہیمانی کی بھرستہ چار کی قرآنی پرمپرہ چاہے سپا کے ٹائم شروع ہوئی بسپا کے ہوئی یا کانگریس کے کس سرکار میں ہوئی یہ مجھے نہیں جانکہ رہی ہے لیکن جو ادھیکاریوں نے اسے جنم سید ادھیکار مان لیا ہے مجھے امید ہے کہ یہ شروعات آج ہوگی اور سارے سرکار کے لوگ چاہتے ہیں نوکر شاہی کو لے کر نند کشور گجر کے علاوہ ایک اور بی جی پی ویدھائی شام پرکاشت نے بھی افتر شاہی پر سوال اٹھائے ہیں سوشل میڈیا پر شام پرکاشت نے پوسٹ لکھی ہے جس میں انہوں نے ویدھائیقوں کے اصطف اور ادھیکاروں کی رکشہ کے لیے یونین بننی چاہیے یہ بات کہی وہی نند کشور گجر کو بی جی پی کے کئی ویدھائیقوں کا سمرتھن بھی مل رہا ہے مواریہ جی کو اپنے لیٹر دینے گئی اور دوسری بار میں ان سے ملنے گئے لیکن بی پاک سے کہ ہم ستہ پاکس کے ویدھائیق ہیں ہمارا بھی یہ ہے کہ ہماری ادھیکاری سن نہیں رہے جیسا ابھی جو ہمارے ویدھائیق ہیں لند کشور گجر جی اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعے میں افسر شاہی ہاوی ہے جو جن پرتینیدیوں کی بات نہیں سن رہے ہیں دونوں کی بیچ کا ماملہ کافی گمبیر ہے کیونکہ جن پرتینیدی افسروں پر تانہ شاہی کا آروپ لگاتے رہتے ہیں وہیں نیتاؤں پر بھی افسروں کو دھمکانے اور روب جھاڑنے کی کئی آروپ لگے ہیں چاہے درگر شکتی ناکپال کا ماملہ ہو یا پھر یوپی سرکار میں منتری سواتی سنگھ کا ماملہ نیتاؤں اپنی رسوک کے دم پر ادھکاریوں کو دھمکی دیتے ہیں وہیں ادھکاری بھی اپنی منمانی کرتے ہیں آر نائن ٹی وی بیرورپورٹ تو سوال یہی ہے کہ نوکر شاہی اور راج نیتاؤں کے بیش کا جو ایک پورا ورچپس کہلیں یا پھر یوں کہلیں کہ اپنی اپنی ایگو یا پھر اپنے اپنے آنا کا سوال کئی بار اسی مددے کو لے کر کے معاملہ بگڑ جاتا ہے اور خامیازہ جن کا کام ہوتا ہے جن لوگوں کا جس عوام کا وہ کام لٹک جاتا ہے یہی تو بات ہے جبار ہم نے دیکھا کل یو پی صدن میں کیا کچھ ہوا اور مددہ وہیں سے یہ گرم ہو گیا اور یہ مددہ صرف یو پی صدن کے لیے نہیں ہے اگر ہم پورے دیش بھر کے بیورکریٹس کی بات کر لیں ہر جگہ یہ استثیتی دیکھنے کو ملتی ہے اور جن پرتنیدھی اگر چنے گئے ہیں جنتا دوارہ ان کو کام کرنا ہے جنتا کا تو ان کا کہنا صحیح ہے کہ اگر ادھکاری ان کی بات نہیں سنیں گے جنہیں جنتا نے چن کر ان کا کام کرنے کے لیے بیج آیا تو پھر وہ کس کے پاس جائیں گے اب دیکھئے جنتا تو آ سکتی ہے کہ ہم نے آپ کو چنے آپ کام کیجئے اسی لئے ایک چٹھی سوشل میڈیا پر سورپرکاش ساہی یا کون ہے جنہوں نے ایک چٹھی لکھی اور یہ کہا کہ اب ودہائکوں کا ایک یونین ہونا چاہیے یعنی کہ اگر ان کی کہیں نہیں سنی جا رہی تو اس یونین کے مادم سے وہ اپنی آواز اٹھائیں گے بلند کریں گے کیونکہ پھر یہ پارٹی کے اگینس ہو جاتا ہے اب دیکھیں نند کشور گرجر جیسے بیٹھ گئے تو یہ کیا ہو رہا تھا ایک خبر تو ایسی آ رہی تھی کہ اپنی ہی پارٹی کے خلاف وہ بیٹھیں بلکہ ایسا کچھ معاملہ نہیں تھا ان کو شکایت اپنے مکہ منتری سے نہیں ہے ان کی شکایت یہ ہے کہ ان کا جو شیط رہے وہاں آدھیکاری جو سنتے نہیں ہیں اور بعد یہ کہتے ہیں کہ بھائی چارجز لگا دیں گے ایس ایس پی کا جو معاملہ اٹھا ڈی ایم کو بلائیا گیا اب کیا ہے اب سمجھنا پڑے گا افسر کہہ رہے ہیں کہ بھائی نیتا جو اپنے ہاتھ کا کھلونا بنا لیتے ہیں اس لیے ہم کیا کریں لیکن چار نوکش آئیے میں نیتا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنتا کے جن پر تھی ہیں اگر ہماری بات یہ نہیں سنیں گے تو ہم جنتا کا کام کیسے کرویں گے مگر سوال یہاں پر یہ ہے کہ آخر نیتاؤں کو اپنی باتیں افسر شاہی سے بیروکریٹ سے منوانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کیونکہ چور دروازہ شورتہ یہی پر کھلتا ہے نیتا اپنے ووٹرز کا خاص طور پر وہ لوگ جو اس نیتا کے سمرتن میں ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے پکش کے ہوتے ہیں وہ صحیح ہو یا پھر وہ غلط ہو دونوں ہی کنڈیشنز میں وہ نیتا ان کا پکش لے کر کے افسر شاہی کے پاس میں ادھکاریوں کے پاس میں جاتے ہیں اور ان پر پریشر ڈالتے ہیں کہ یہ کام کیا جائے ظاہر طور پر ایسی استثیح میں افسر کے صاحب نے ادھکاری کے صاحب نے ایک ایسی استثیح آ جاتی ہے وہ کیا کرے اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اسے ٹانسفر کرانے کے دھمکے دی جاتی ہے اس کی نوکری کھانے کے دھمکے دی جاتی ہے اور ایسی استثیح میں ظاہر طور پر یہ جو ایک دباؤ والی راجنیتی ہے نیتاؤں کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ نیتاؤں کا دیکھ لیں تھانے نیتاؤں کے گھروں سے چلتے ہیں ودایق جب کہتا ہے تو یہ فائی آر ہوتی ہے سانسر جب بولتا ہے تو یہ فائی آر رد کی جاتی ہے یا اس پورے معاملے کو لے کر کے یہاں تک کی تھانے کے اندر بیٹھ کر کے جو نیتاؤں ہوتا ہے اس میں ودایق جی اور سانسر جی آ کر کے بیکٹیں ظاہر طور پر دو لوگوں کا مسئلہ ہے پولیس میں معاملہ گیا یا کسی بھی ادھکاری کے پاس معاملہ گیا دونوں پکش بیٹھیں پولیس کے ادھکاری بیٹھ کر کے اس کا نیتاؤں کرے اگر اس کیس کو دونوں پکش آگے نہیں بڑھانا چاہتے ہیں مگر جب تک نیتا نہیں چاہتے تب تک وہ تھانہ اپنے اکورڈنگ کام کر ہی نہیں پاتا ہے تب تک وہ ادھکاری اپنے اکورڈنگ کام کر ہی نہیں پاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ایسے میں کیا کھولی چھوٹ دے دی جائے یہ تو آپ نے ناکر شاہی کی بات کی اب دیکھئے کئی ایسے کیسز ہم نے دیکھے کہ جہاں ودایقوں نے جب تک یا پھر نیتاؤں نے پولیٹیشن نے جب تک کہ انٹری نہیں کی FIR تک لوج نہیں ہوئی چاہے وہ ریپ کے ماملے ہوں یا کسی بھی طرح کے اگر اپنی ڈیوٹی یہی جو بیورکریٹس ہے صحیح طریقے سے کریں اور صرف ہم پولیس کی بات کیوں کر لیں ہم تمام جگہوں کی بات کر لیں جہاں پر سرکاری کام ہوتے حالات دیکھئے اگر آپ بینک میں چلے جائیے تو وہاں ایٹیٹیوڈ آپ نے دیکھا ہے جب بار کیا ہوتا ہے دو بج گیا ڈیڑ بج گیا اسی لیے تو جنتہ کو آویر کیے جانے کی بات کہی جاتی ہے کہ جنتہ اپنے ادھیکاروں کو سمجھے تو جنتہ تو جنت پرتی ندھی کے پاس جائے گی اور جنت پرتی ندھی جب جاغو کھو دیکھیں جنتہ کہاں جائے گی آخر کا اگر ان کی بات نہیں سنی جاریے تو وہ جنت پرتی ندھی کے پاس جائیں گے کہ ہم نے آپ کو اپنے شیطر سے چنائے اب آپ کام کیجئے اب جنت پرتی ندھی بھی جب دباؤ ڈالے اور افسر اپنی منمانی کرے وہ نہیں سنے تو پھر آنکھیں جنت پرتی ندھی اپنی پرتی ندھی تمام ایک جنت پرتی ندھی ایک نتہ ایک سانسد ایک بدھائک صرف انہی لوگوں کی باتوں کو لے کر آگے بڑھتا ہے جو لوگ اس کے ووٹرز ہوتے ہیں مگر وہ 60% 70% جو اس کے ووٹرز نہیں ہوتے ہیں ان کی بات وہ نہیں سنتا ہے یہ ایک بڑا مددہ ہے اس کو ذرا ایسے سمجھ لیجئے کیونکہ آپ کی بات بلکل اپنی جگہ ٹھیک ہوتا آپ جس بات کو کہہ رہی ہو بلکل میں اس سے سہمت بھی ہوں وہ ٹھیک بھی ہے مگر کسی ایک علاقے میں اگر تین پرتیاشی کھڑے ہوئے ہیں ظاہر طور پر تینوں کی اپنے الگ الگ ووٹر ہیں جیتا وہاں سے ایک ہی شخص ہے اب ایسے میں مان لیا جائے کہ 34% ووٹ لاکر کے ایک شخص جیت کے آیا ہے مگر جب جنتہ کی بیچ میں ٹکراو ہوتا ہے دوسرا پکش ایسے کسیز آتے ہیں لیکن اگر بلکل کی پوری بات کر رہے ہیں پوری ڈھاچہ کی بات کر رہے ہیں جب بلکل نہ صرف پولیس کی بات کر رہے ہیں یہاں جتنی سرکاری کا نہیں آپ دیکھئے مہاں تو میں آپ کیونکہ پولیس کا ذکر کر رہے ہیں تو گازی آباد کا کیس آپ کو پتا ہوگا ایک یہ جو ریڈی پٹری والے جو ہوتے ہیں انہوں نے ایک کیس درج کروایا تھا اور SSP صاحب کو یہ پتر گیا کہ بھائی تھانے کے لوگ مٹھائیاں مانگواتے ہیں کھانا مانگواتے ہیں اور بل نہیں بھرا گیا ہے تو جب یہ میڈیا میں آ کر یہ ماملہ ہائپ ہونے لگا اور انہوں نے بقاعدہ یہ چلان دکھایا کہ ایک طرح سے سٹرائک پر اتر آئے اب انہیں یہ در ہے کہ پولیس والے انہیں پریشان تو کریں گے کیونکہ انہوں نے شکایت اب کر دیا لیکن ماملہ کیونکہ پولیس فورم پہ آ چکا تھا میڈیا نے اسے ہائپ دے دی تو اس کے بعد SSP صاحب نے کہا کہ آپ لے کر آئیے اگر اس طرح کے بل ہیں اور ہم تھانے میں بیٹھ کے اس کا نپٹارہ کریں گے اور ہم اپنے پولیس ادھکاریوں کو سمجھا رہے ہیں اب بتائیے یہ اس میں ویدھائک کی کہاں سے انٹری ہوگے اب اس کو لے کر اگر کوئی ویدھائک کے پاس پہنچ جا اور ویدھائک بولے پولیس والے پر دباؤ بنایا تو پولیس کیا کہے گی آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا پولیس والے یوں ہی چلتے ہیں آٹو میں بیٹھتے ہیں کہیں اور اتر جاتے ہیں وہ پیسے نہیں دیتے ہیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو اس عوام کو اس جنتہ کو اپنے ادھکاروں کا پتا ہونا چاہیے اگر تھانے میں ادھکاروں کا پتا تو ہوتا ہے تو اچھ ادھکاری کے پاس میں جائے نہ SSP کے پاس وہ لوگ گئے وہ دکاندار ریڈی پٹریے والے گئے تو SSP نے اس پورے معاملے کا نپٹارہ کرائے نہ بجائے اس کے کہ نیتہ کے پاس آپ جائے نیتہ اور پھر پولیس ادھکاری آپس میں ایک دوسرے سے ایک ورچس کسی استثیتی وہاں پر بنتی ہے میرا کہنا صرف اتتا ہے کہ جو نیتہ ہیں جو ویدھائک ہیں جو سانسد ہیں جنتہ کے پر اتنی دھی ہیں اور جو کام ویکاس کا یا دوسری چیزوں کا ہے ان کے اوپر ذمہ داری نہیں کہ FIHR درج کرائے ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ کسی جنتہ کا کوئی کام اٹھکا ہوا تو جا کر کے جا کر کے کسی ادھکاری کو ڈاٹے فٹکا رہے ہیں کیونکہ اس ادھکاری کی ذمہ داری ہے کہ جنتہ کا کام لیکن ہوتا نہیں ہے اب دیکھیں اس کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں جانا پڑے گا کہ جڑ کہاں ہے جڑ ہے بھرسٹچار ہم نے ہر دپارٹمنٹ اور بھرسٹچار اس کا ایک پہلو ہو گیا یہ جو ویوستہ ہے ویوستہ صدھارنے کے آپ اگر top to bottom دیکھیں جس طریقے سے ڈھاچہ ہے جو ہمارے civil services کے جو exam ہوتے ہیں اس میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بقاعدہ بولا ہے کہ اس میں changes ہونے چاہیے pattern جو ہے بدلنا جنتہ کی ضرورت آج کیا ہے اسے بیورکریٹس نہیں سمجھتے کیونکہ وہ ایک الگ طریقے سے وہاں پر پہنچے ہیں اور زیادہ تر تو بھرسٹچار میں لپٹ پائے جاتے ہیں وہ اتنی easy طریقے سے لیتے ہیں جبار ان چیزوں کو کیا ہوا دو چار لوگ آئیں بات کر کے چلے گئے آپ کسی بھی سرکاری کاریالے میں چلے جائیے آپ کو کام کرانے کے لئے اور ہم میڈیا والے ہیں تو تھوڑا فائدہ ملتا ہے میں جنتہ کی کام کہ تھوڑا آپ جیسے بولو کہ ہم میڈیا سے ہیں تو شاید آپ کا کام آپ کی فائل بڑھ جائے گا بلکل وجہ یہ رہتا ہے اگر آپ ایک عام ناغرک کی طرح کسی کو لے کے چلے جائیے کہ ان کا کام ہے آپ وہاں جائیے آپ وہاں جائیے آپ وہاں جائیے آپ سمجھئے کہ اگر وہی آپ سو روپے کا نوٹ نکال دے تو ترنت آپ کا کام ہو جائے گا یہ بھرشتہ چار جو ہے اس نے ایک دیمک کی طرح اس کی ایک بڑی وجہ ہے مگر پوری ویوستہ کو صدہار نہ ہوگا اگر کوئی ادھکاری کوئی شخص کسی عام آدمی کی نہیں سنتا ہے تو پھر وہ اس جگہ پر جائے اگر کسی پولیس والے کو یا کسی ادھکاری کو پتا ہے کہ صاحب ہمارے ادھکاری کی پاس میں یہ جائے گا ہمیں ننگا کرے گا تو اس کو ایک ڈر ہوگا اس کو پتا ہے اس کو ادھکاری بھی لپت ہو تو اس کو ادھکاری اس لیے میں کہتا ہوں کہ پورے سسٹم کو درست کرنے کے ضرورت یہ ایسا نہیں ہے کہ میں پہلی بار جو ہمیں سرکار کو دیکھا ہے اور ادھکاریوں کو دیکھا ہے پچھلی سرکاروں میں بھی جیسے ایک اگزامپل دیتا ہوں بگل کے کنٹری کا پاکستان کا لوگ مزاک اڑاتے ہیں کہ وہاں پہ آرمی سٹیٹ ویدن سٹیٹ ہے وہاں پہ سارے ادھکاری اور نیتا جو ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے جو آرمی چاہتی ہے وہ ہوتا ہے کچھ ہمارے یہاں چاہے جو بھی سرکار ہو ایک ستھی ہو گئی ہے کہ یہ جو بیوروکرائٹس ہیں ان کے مند میں فیلنگ آ گئی ہے کہ شاسن ہماری چلتی ہے اوپر شیش نیتریت بدلتا رہتا ہے ویچار دھارائے بدلتی رہتی ہیں لیکن ہمارا راج یہ قائم رہتا ہے اور اسی کی وجہ سے انہوں کی کرپشن کی ایک عادت بن گئی ہے جس کو یہ لوگ ماننے لگے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے سنا جب بار ایک جو بنیادی بات اس میں کہی گئی کہ جو عدھکاری مانگتے ہیں رشوت ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے سالری سے ہٹ کر کے ہمیں یہ ملنا چاہیے کیونکہ شاید وہ پہنچے بھی ہیں اسی طریقے سے پیسے دے کر میرا یہی کہنا ہے کہ اس پورے ماملے میں اوپر سے لے کر ٹاپ ٹو بوٹم جو ویوستہ کو صدھار نہ ہوگا آپ دیکھیں سبھی راجیوں کی پولیس پولیس ادھکاری یا پھر اس علاقے کا ڈی جی پی یا پولیس کمیشنر ہر سار ایلویل پریس کانفرنس میں کہتا ہے کہ کوئی بھی ماملہ آیا ہے خاص طور پر مہلاؤں سے جڑا ہوا پہلی فرصت میں ایف آئی آر درج کیا جانا چاہیے بینہ ایف آئی آر درج کیے کسی کو لوٹائیے مد مگر تھانے کیا کرتے ہیں ایف آئی آر محض اس لیے نہیں درج کرتے ہیں کیونکہ ان کے تھانے کا ریکارڈ بڑھ جائے گا کہ صاحب کرائیمیاں تو بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ان کے ساتھ میں ایک الگ پہلے جو بتاتے ہیں بار بار یہ کہا جاتا ہے ہر سال کہا جاتا ہے کہ ایف آئی آر درج کیجئے ہاں دھارائیں اس میں کتنے لگیں گے کیا لگیں گے آرسٹنگ کیا ہوگی وہ آپ اپنی انوستگیشن کے بریات پر آگے چل کر اس کو ایڈاؤن کیجئے لیکن ایف آئی آر درج کیجئے لیکن ریپ جیسے بلاتکار جیسے جگن اپراد میں بھی جب پولس ادھکاری ایف آئی آر درج نہیں کرتے ہیں ویدان سبا کے ساپنے جا کر کے پیڑتا پیڑتا کے پریوار کو وہاں پر سوسائٹ کرنے کے دھمکے دینے پڑتی ہے سوسائٹ کرنے کے کوشش کرنے پڑتی ہے تب جا کر کے یا پھر کورٹ کے مادم سے اف آئی آر ہوتا ہے سوال یہی کہ بھنسٹ اچار کا دیمک جس بات کا آپ ذکر کرنے یا پھر اس کے ساتھ ساتھ میں ویوستہ اتنی زیادہ لچر ہو چکی ہے کہ جب تک اسر و رسوخ والے شخص کا وہ کہنا تب تک کوئی چیز نہیں ہوتی ہے خاص کر اگر بات کرے بیورکریسی سرکاری ماملوں میں کہ جس طریقے سے سرکاری نوکری پا لینے کے بعد لوگوں کو لگتا ہے یہ آرام دائیک نوکری ہے ہم نے ایک تصویر بدلتے دیکھی تھی کہ جب یوگی آدتناتھ نے چیف منسٹر بنے تھے اور انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ بیورکریٹس ہو یا پولیس پولیس کی بھی بات کر لیں کہ جو کام اچھا نہیں کرے گا انہیں ہم ریٹائر کر دیں گے چاہے وہ جبرن ہی کیوں نہ کرنا پڑے مطلب کام کی سمکشہ کی جائے گی اور کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک پہلو ہے کہ سرکاری کام میں کام کرنے والوں کی سمکشہ نہیں کی جاتی دیکھیں اسے آپ زیادہ سے زیادہ سرکاری کرمچاری کو پتا ہے آپ اسے سسپنڈ کر سکتے ہیں سسپنڈ میں بھی آپ کو پرسنٹیج سیلری کی ملتی ہے آپ سسپنڈ ہیں اس کے باوجود آپ کی سیلری گھر پر آ رہی ہے کچھ پرسنٹیج اور پھر جب آپ جوائن کریں گے کتنے مہینے تک آپ کو سسپنڈ رکھا جائے گا کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم دیکھ لیں کرمچاری بھی کم ہے جتنے چہیے اتنے کرمچاری نہیں ہے سارے ہم سرکاری کاریال ام اٹھا کر دیکھ لیں تو وہاں لوگوں کی کمی ہے وہ آرامدائک اسے سمجھ لیتے اسے سمجھ لیتے ہیں کہ اب تو ہمارا راج ہے ہم اپنے طریقے سے چلائیں گے اسی لئے ان کے پاس جنتا کا بھی بھائی نہیں رہتا ہے جنتا اگر جا کے ہمارے جیسے جاگرک لوگ بھی جا کے بولے نا کہ یہ آپ کا کام ہے آپ ابھی لنچ بریک کتنے دیر سے کتنے دیر ہوتا ہے آپ دیکھیں نا لنچ بریک کا کیا ٹائمیں گے اگر دو سے ڈھائی کا ہے half an hour more than enough لیکن ڈیڑھ بجے سے آپ چلے جائیے کسی بھی بینک میں چلے جائیے سرکاری ویڈ میں اور اس کے بعد ڈیڑھ بجے سے ڈھائی تیر بجے تک بلکول وہاں مہلائیں سویٹر گنتی رہتی ہیں اور سپیڈ جو کام کا ہے وہ بہت سلو میں اسی لئے اس کو بار بار کہتا ہوں کہ چاہے وہ بیوروکریسی ہو یا پھر گرجر کے اوپر میں بھی وہ الگ پہلو ہے فوڈ اسپیکٹر کے اوپر انہوں نے ایک بلکہ پریوک کیا ظاہر طور پر ایک فوڈ اسپیکٹر کو ایک بدھائک آ کر کے اس طریقے سے سریعام بیزت کرے گا بدھائکوں کو یا راج نیتاؤں کو یہ لگتا ہے کہ صاحب ہم نے پبلکلی کسی ادھکاری کو پولیس ادھکاری ہو یا کسی دوسری محکمے کا ہو تحصلدار ہو یا فوڈ اسپیکٹر ہو ہم نے اس کے ساتھ میں بتتمیزی کر دی اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا تو جنتہ کے بیش میں ہماری ایک بہتر چھوی جائے گی کہ ایک دربنگ قسم کا ہمارا نیتہ ہے ہمارے کام کے لیے کسی بیت تک چلا جاتا ہے یہ جو ایک پوری بیوستہ ہے یہ اسے تو کہیں سے بھی صحیح نہیں چھایا جا سکتا یہ ویڈیو جو وائرل ہو رہا ہے اس کی ستتتہ کی جانچ بھی کرنی چاہیے لیکن کسی بھی طریقے سے ادھکاری بھی اگر کسی جنتہ پر تھپڑ اٹھا رہا ہے کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس کرمی ایسا کرتے ہیں کہ کئی بار آپ شکایت درج کرانے پہنچے ہیں اور آپ نے اس کا کالر پکڑ لیا ابھی ہم نے امیٹھی میں دیکھا تھا جب خود بولنا پڑا تھا سپرتی رانی کو کہ اس طریقے سے آپ بات نہیں کر سکتے ہیں ایک لڑکی کا بھائی گیا ہے اور وہ شکایت درج کروا رہا ہے اور آپ نے اس کا کالر اس سے دھکا مکی کر رہے تو یہ کیا طریقہ ہے ہینڈل کرنے کا تو یہ صرف نیتا کی چھوی نہیں ہے یا افسر ساہو کی بھی یہی چھوی دیکھنے کو مل رہے کہ آپ کہیں نہ کہیں یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا ہمارے اوپر کوئی نہیں اور یہ بات بھی جو ابھی کہہ رہے تھے جو بائٹ ہم نے سنائی کہ یہ بہت صحیح ہے کہ اوپر والے تو بدلتے رہیں گے ہماری نوکری ابھی ہے اور رہنے والی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا ہمارا ٹرانسفر ہوگا پوسٹنگ کر دی جائے گی یا پھر ہمیں سسپینڈ کر دیا جائے گا آپ وہ بھی جھیلنے کو تیار ہے یا آپ کو پتا آپ کی نوکری نہیں جائے گی لیکن جو یوگی سرکار نے جو فیصلہ لیا تھا کی کام کی سمکشہ کی جائے گی up to the mark ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کو voluntary retirement دلا دیا جائے گا forcefully یا کچھ اب دیکھیں یہ بہت سٹرونگ قدم ہے شاید جو نوکر شاہی میں لوگ بیٹھے ہیں انہیں یہ بات بری لگ جائے کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی ہم نے نوکری پائی ہے ہم نے exams clear کی ہیں اس کے بعد پہنچے تو بھائی جب پہنچے ہیں تو اپنا کام صحیح سے کیجئے پھر آپ کو ڈر کس بات کا لیکن اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کو ہٹایا جائے یہ ایک در ہونا چاہیے ایک اسی فیصلے کے الگ الگ پہ لوگ کو دیکھا جائے ٹھیک ہے مکمتری یوگی عدیترات نے zero tolerance on corruption under الگ الگ type کی چیزوں پر انہیں کہا کہ صاحب یہ برداشت نہیں مگر اسی لائن کا جب execution ہوتا ہے زمینی اس طرح پر الگ الگ نیتا تو سوال یہ ہے اس کا جب execution ہوتا ہے execution میں کل لوگوں کو favor دیا جاتا ہے جیسے کہ یہی آروپے لگاتے رہے کہ اکلیش یادو کے سرکار میں اس وقت تھانوں کا حال دیکھ لیجئے گا یادو 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 ہر جگہ بھرے بھی تھے کسی مسلم 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 ان لوگوں کا پخش لیا جاتا تھا مگر وہی بھی پخش ہے اب آکر کے مکمتری یوگی عدیتنات کے اوپر اس قسم کے آروپ لگاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ ایک بڑا قدم ایک اچھا قدم جب اٹھائے جاتا ہے فیصلہ لیا جاتا ہے اس کی execution میں کتنی fairness بڑھتی گئی ہے وہ دیکھنا بڑا مہتپور ہوتا ہے تو کہہ سکتے جب بار کڑی کہیں نہ کہیں جڑی ہوئی ہے یہ ایک ایسی کڑی ہے بنی دونوں دونوں لوگ جو ہیں بیورکریٹس کی بات کر لے یا پھر ہم جن پرتندیوں کی یہ دونوں جنتہ کی سیوک ہیں آپ اسی لیے ایک بیورکریٹ کیوں ہے وہ جنتہ کی سیوہ کرنے کے لئے چاہے وہ کسی پولیس والے کو ہی نہیں ہم تمام سرکاری کاریالے کو لے لے وہ کس لیے وہاں پر ہیں کیونکہ آپ کو جنتہ کا کام کرنا ہے لیکن آپ جنتہ کے لیے جواب دے ہی یا آپ کی ذمہ داری بلکل دیکھنے کونے اور سیم بیت جن پرتندی ایسی ہم نے زیادہ تر ایسی خبریں دکھائی اسے ویڈیوز دکھائے جس میں ایک جن پرتندی جاتا ہے ادھکاریوں کے ساتھ میں بتتمیزی کرتا ہے گالی گلوش کرتا ہے یہ عام طور پر اکثر ہوتا ہے بیورکریٹس کی ذمہ داری نہ صرف جوتا ہے پہلے سے اس پر جواب دے ہی تہہو سختی کے ساتھ میں کہ اگر کسی کا کام نہیں ہوا رشوت مانگا گیا تو اس کے لئے قانون یہ ہے کہ اس کے تحت اس پر کاروائی ہوگی وہ کاروائی کرنا اور سنشت کرنا یہ سرکاروں کے ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ سرکار کے انڈر بھی یہ سارے لوگ کام کرتے ہیں اور ایسے میں سرکار جب سخت ہوگی تو پھر بیورکریسی اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی اور لیکن جب سرکار ہی برستہ شعر میں لپت ہوگی جب نیتہ ہی برستہ شعر میں لپت ہوں گے تو پھر اپنے انڈر کے ماتاحتیوں کو وہ صحیح طور پر کام کرنے کے لئے فرشائز کیسے کر سکیں گے چینج لانے کے لئے کہیں نہ کہیں کڑی کڑی جو جڑی ہے آپس میں ان سب میں بدلاو کی ضرورت ہے اگر نوکر شاہی میں بدلاو کی ضرورت ہے برستہ چار کو ختم کرنے کی ضرورت ہے تو وہی ہمارے جو جن پرتینی دی ہے وہ بھی اپنی چھوی جو ہے کلیم رکھیں ان کے چھوی سے ہی ان کے چھوی سے ہی بیورکریٹ سمجھ جائیں کہ بھئی یہ آئے ہیں تو یہ صحیح بات اس لئے ہم دونوں ہی لوگیں کہتے ہیں کہ اس پوری ویوستہ میں ایک بدلاو کی ضرورت ہے جس میں جواب دہیت اور سختی سے کاروائی ہو اور اب چونکہ وقت ہو چکا ہے اس کارکرم کے یہی پر ورام لگانے کے لئے اس لئے مجھے اور شیطہ کو دیجئے اجازت جی اور آپ دیکھتے رہی ہے آر نائن ٹی وی نمسکر ہم آج ہی رجائے دیکھتے چلے جائیں گے